آپ کو پتا ہے دنیا کا ہر دیش اپنے دیش کی حفاظت کے لیے اپنے آس پروس باقی دیشوں کی جاسوسی کرتا ہے یہ جاننے کے لیے دیکھنے کے لیے یہ کہیں اس کے دیش کے خلاف کوئی سازش تو نہیں رچی جارہی اور اس کے لیے تمام طریقے اپنائے جاتے ہیں سب کچھ خفیہ ہوتا ہے یہ بات ہے 1965 کی اور یہ کہانی ایک ایسی جاسوسی کی ہے جس پہ کتاب بھی لکھی گئی ہے اور اس کا ایک خطرہ ہے جو آج اتنے سالوں کے بعد 35, 25, 57 سال کے بعد بھی وہ خطرہ برقرار ہے کہانی ایک ایسے نیکلیر ڈیوائیس کے کھونے کی ہے جو قریب 75 سے کچھ لوگ کہتے ہیں 75 کچھ ایکسپٹس کا ماننا 75 یا 87 سال جس کی لائف ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے اور اس دوران میں اگر غلطی سے وہ کہیں پانی کے ذریعے نکل پڑا تو نہ معلوم کتنی بڑی تباہی ہوگا وہ نیکلیر ڈیوائیس کہاں ہے سچ میں آج وہیں دبا ہوا ہے یا پھر اس کا کہیں اور استعمال ہو گیا یہ پوری جو رہش سے حراز ہے اسی کی کہانی ہے جس میں دو ایجنسیاں جڑی ہوئی تھیں ایک امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور دوسرے ہماری انٹیلیجنس بیورو 1965 20 مائی 20 میں 1965 کی بات جو پہلی بار ہماری ایک ٹیم نے بھارتیہ ٹیم نے ایوریسٹ فتح کیا تھا دنیا کی سب سے جو اونچی چوٹی ہے ہمالے کی ایوریسٹ ماؤنٹ ایوریسٹ اس کو فتح کیا تھا اور اس کو لیڈ کر رہے تھے اس ٹیم کو انڈین ٹیم کو کیپٹن موہن سنگھ کوہلی کیپٹن موہن سنگھ کوہلی نے کئی کوششوں کے بعد اس ایوریسٹ کی چوٹی کو چھوا حالانکہ وہ نیوی میں تھے لیکن ان کی اس پروتہ روحن اور پہاڑوں پہ چڑھنے کی ان کی حسرت اور کلا کو دیکھتے ہوئے ان کو آئی ٹی بی پی میں ٹرانسفر کیا گیا تھا تو نیوی سے تھے لیکن 20 میں 1965 کا دن بڑا یادگار تھا تب لال بہاد اور شاستری پردار منتری ہوا کرتے تھے باقاعدہ ان کی اس اچیویمنٹ کے لیے کوہلی اور ان کی ٹیم کو پوری بذائی دی گئی تھی لیکن یہی سے یہ کہانی پر شروع ہوتی ہے 65 میں انہوں نے مانٹ ایوریس کو چھوا چوٹی لیکن اس سے قریب 6 سال پہلے 1959 میں چین نے تب USSR ہوا کرتا تھا سوویت سن اس کی مدد سے ایک نیوکلیر ٹیسٹ کیا تھا اور چین نے جو نیوکلیر ٹیسٹ کیا تھا وہ چین کا ایک علاقہ ہے لوپ نور لوپ نور علاقے میں یہ نیوکلیر ٹیسٹ ہوا اب امریکی خفیہ ایجنسی یا امریکہ کو بھنک تک نہیں لگی کہ چین نے ایسا کوئی نیوکلیر ٹیسٹ کیا چین نیوکلیر پاور بننے جا رہا ہے ٹھیک ویسی جیسے ہم لوگوں نے کیا تھا نیوکلیر ٹیسٹ تو امریکی خفیہ ایجنسیوں کو پورا چکمہ دیا تھا تب ہی کیا تھا تو ویسی چین نے کیا اچھا اس وقت امریکہ USSR کے ساتھ رشتے اچھے نہیں تھے چین بھی اب اگر نیوکلیر پاور بن جا ہے تو پھر وہ بھی آنکھیں دکھانے لگے گا ویتنام وار امریکہ جھیل رہا تھا اور اس میں اس کو بڑی بربادی ہوئی تھی تو وہ نئے دشمن نئی طاقت یہ سب برداشت نہیں کر پاتا تھا پھر امریکی سرگار کو لگا کہ ہماری ایجنسیوں کو کیسے پتا نہیں کہ چین گھوٹ چپ طریقے سے یہ اسے سار کے ساتھ مل کر نیوکلیر ٹیسٹ کر رہا ہے تو اب امریکہ نے سوچنا شروع کیا کہ چین کے اوپر نظر رکھنے کے لیے کیا طریقہ اپنا آ جائے اس وقت بہت سارے سیٹلائٹس تھے امریکہ کے پاس لیکن ان سیٹلائٹس سے چین کی ان جگھوں کی نگرانی اور جاسوسی کرنا تھوڑا ٹف ہو رہا تھا دوسرا امریکہ کی زیادہ تر سیٹلائٹس کے سب سے بڑے دشمن یعنی کہ سوویت سنگ کی طرف موگ کیے ہوئے تھے تیک مجبوری وہ بھی تھی تب کیا کیا جائے اب یہ امریکہ ان ساری چیزوں میں اُلجھا ہی وا تھا کہ کیسے چین کو نیوکلئر پاور بننے سے روکا جائے کہ 59 میں نیوکلئر ٹیسٹ کے ٹھیک پانٹ سال کے بعد 16 اکتوبار 1964 چین نے ایک نیوکلئر بوم ٹیسٹ کر دیا اب جب یہ نیوکلئر ٹیسٹ کیا اس نے بوم تو اب امریکہ کے اوپر ایک طرح سے بوم گر گیا کہ یہ کیا ہوا پہلے اس نے 59 میں پہلا ٹیسٹ کیا تھا اب تو سیدھا نیوکلئر بوم کا اس نے ٹیسٹ کر لیا اب امریکہ کو لگا کہ یہ خطرہ ہے آگے کچھ ایسا نہ ہو اس کے لئے چین کو کیسے روکا جائے اس کی دیتیویوں پر نظر کیسی رکھی جائے تو بڑی ان لوگوں نے اپنی ماتھا پچھی کی اس کے بعد یہ تیہ ہوا کہ کسی ایسی موچائی کی جگہ پر کچھ ایسے اپنے ڈیوائیس لگائے جائیں جہاں سے چین کے اوپر نظر رکھی جا سکے کہ وہ نیوکلئر پروگرام کو لے کے کیا کچھ کر رہا ہے اب یہ دونوں ٹیسٹ چین نے اپنا جو علاقہ تھا ان کا لوگ نور وہاں کیا تھا اب امریکہ نے اس دوران میں تمام اپنی کوششیں جادی رکھی کہ کہاں سے نظر رکھی جائے ایکسپرٹس نے بتایا کہ کسی اونچی پہاڑی چوٹیب سے نظر رکھی جا سکتی ہے لوگ نور تک جو ساری چیزیں ہیں وہ پتا کیا جا سکے اب 65 میزر کیپٹن موہن سنگھ کو لی مونٹ ایوریس فتح کر چکے اور 64-16 تک تکوبر کو چین دوسرا ٹیسٹ کر چکا ہے امریکہ امریکی خوفی ایجنسی اب ایک پلان مناتے اب ان کا یہ تھا کہ کسی ایسے دیش میں جس کا چین کے ساتھ بھی اچھا رشتہ نا اس کو اس سیکریٹ میسل میں شامل کیا جائے اب وہ بھارت تھا تو امریکی خوفی ایجنسی سی آئیے اپنے بھارت سرکار خوفی ایجنسی آئی بھی ان سب کے بیچ میں باتچیت ہوئی اور پھر باتچیت کے بعد یہ تہہ ہوا کہ جو ہمالیان ہے اپنا ہمالے کی پہاڑیاں اس میں ایک اونچی چھوٹی ہے کنچن جنگہ اگر اس کے پیک پر ایک ڈیوائیس ایسا لگا دیا جائے جس سے کہ ہم چین کی ہر گتی ویڈیوں پر نظر رکھ سکے تو بہتر ہوگا اب کنچن جنگہ جیسی اونچی چھوٹی پر جو قریب ستائیس ہزار فیٹ کی اونچائی پر ہے اب وہاں پہ اس ڈیوائیس کو لے جانا کیسے کیونکہ وہاں گاڑی اور اس کے نظریہ نہیں جا سکتے ہیں آپ کو پیدل ہی چلنا ہے پیدل چلنے کے لئے پھر پروتروہی چاہیے ایکسپٹس چاہیے اسی دوران میں اب موہن سنگھ کوہلی مونٹ ایویسٹ فتح کر چکے تھے پھر ان کو شامل کیا گیا پھر پورا پلان بنایا گیا اور کہا گیا کہ کچھ ایسے ڈیوائیس ہے جو کنچن جنگہ کی چوٹی پر فٹ کرنے اب کیپٹن کوہلی تیار ہو گیا حکم تھا اوپر سے پوری ٹیم کو پھر ٹریننگ دی گئی امریکہ لے جایا گیا امریکہ میں وہاں پہ لیکن جب یہ سارے سامان جو لے جانے تھے اس کا جب بھار وار تہہ ہوا تو پتہ چلا کہ یہ کافی بزنی ہے اور اس کو لے کر اوپر چڑھنا کنچن جنگہ کی چوٹی پر بڑا مشکل کام ایک تو موسم خراب کبھی ہو سکتا ہے برفیلی ہوایے چلتی ہیں برف ایک طرح سے اس کی آنگھیا چلتی ہیں کیا کیا جائے کیپٹن کوہلی کو تجربہ تھا انہوں نے اپنے سینئر افسروں سے کہا کہ یہ بڑا جوکھم بھرا کام ہے مشکل ہے ہمیں اس کے علاوہ کسی اور چوٹی کو چننا چاہیے تو پھرتا ہے ہوگا کہ اور کون سے تو آخر میں نندہ دیوی جو ہمارین کے ہی ایک پہاڑی اس کی چوٹی کو چنا گیا کئی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس نندہ دیوی کی چوٹی سے چین کے اس لوپنور شہر کی دوری پانچ سو میل تھی قریب ساتھ آٹھ سو کلیمیٹر ہوا اور اس چوٹی سے وہاں پہ نظر آسانی سے رکھی جا سکتی تھی اور وہاں جوکھم بھی کم تھا کیونکہ اس کی ہائیٹ بھی کم تھی تبتہ ہوا کہ نندہ دیوی کی چوٹی پر ہی یہ سارے ڈیوائز جو جاسوسی کا ڈیوائز اس کو فٹ کرنا ہے اب ان ڈیوائز میں بہت ساری چیزیں تھیں ایک جو ساری الگ الگ مشینیں تھیں اب وہاں پہ لے جا کے فٹ کرنے کے بعد اب ان مشینوں کو آپ کو چلانا تھا آپریٹ کرنا تھا جاسوسی کے لیے تو اس کے لیے ایک جنریٹر کی ضرورت تھی اب پہاڑی پہ چوٹی پہ آپ سب کچھ فٹ کر کے تو آگئے وہاں انسان تو رہے گا نہیں تو اب وہ کیسے اور ہر مہینے ہفتے تو جا کر اب اس میں ڈیزل اور یہ بھریں گے نہیں تو پھر کیا کریں تو ان ساری چیزوں کو دکتوں کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی CIA نے اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ مل کر اس پر پوری پلاننگ کی دی اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ ڈیوائس کے جو پاور سورس ہیں جس کو چلانے کے لیے وہ کیا ہوگا تب انہوں نے ایک خاص تھرمو نیکلیر ڈیوائس تیار کیا اور اس تھرمو نیکلیر ڈیوائس میں یہ تھا کہ اس کے ذریعے جو پاور سورس ہے وہ دیا جا سکتا ہے اور یہ ایک بار فٹ ہو گیا وہاں تو اس کی لائف کبھی پچھتہ سے ستاسی سال کے بیچ میں 75 to 87 year یہ لگتار اور ارجہ دے سکتا ہے اب یہ ساری چیزیں خاص ڈیزائن کے طور پر تیار کی گئی تھی اور اس جنریٹر کو چلانے کے لیے جس سے باقی سارے ڈیوائس آپریٹ ہوتے ہیں تھرمو نیکلیر جنریٹر کا اس کا نام تھا سنیپ 19C سسٹم فور نیکلیر اویزلی پاور اور اس میں چار جو ٹرانس ریسیور لگے تھے میسید لینے دینے کے لیے پھر انٹینہ بھی تھا لیکن یہ طرح کا نیوپیئر بوم نہیں تھا کیونکہ اس میں ٹرگر نہیں تھا یہ صرف اور صرف ارجہ دینے کے لیے اس جنریٹر کو جس سے جاسوسی کے باقی اپران کام کر سکے یہ لے جایا گیا تھا اب ان ساری چیزوں میں ایک روڈ تھا اور یہی جو روڈ ہے اس روڈ کے اندر پلٹینیوم تھا جو ضروری فیول کو پورا کرتا ہے اس کی ضرورت کو جس سے جنریٹر کی ارجہ کو سپلائی ملتی اب اس روڈ میں پلٹینیوم 238 تھا ایک ریڈیو ایکٹیف فیول اب ریڈیو ایکٹیف فیول نیکلیئر اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ لیک ہوا یا کہیں سمپرک میں آئے انسانوں کے تو بھیانک نقصان ہے جان جائے گی لیکن یہ تھا کہ ارجہ دینی ہے تو اسی لیے اس نیوکلیئر روڈ ایک طرح کا آسان بھاشا میں اگر کہیں یہ تیار کیا گیا اور اس کو اب جا کر اس نندہ دیوی کی چوٹی پر لگانا ہے تاکہ یہ وہاں سے جاسوسی کے سارے سگنل بھیج سکے امریکی راستپتی تھے اس وقت لندن جانسن انہوں نے اس پورے پلان کو سنا سمجھا اور اس کے بعد اس کو حری جھنڈی دی اب یہ ہوا کہ چین کی جاسوسی کرنے کے لیے نندہ دیوی کی چوٹی پر جا کر ان سارے ڈیوائس کو فٹ کیا جائے گا اور اس کے لیے الگ الگ ٹیم بنائی گئے ایک ٹیم وہ تھی جو یہ سارا سامان لے کر اس چوٹی پر پہنچے گی اس سامان کو وہاں چھوڑے گی پھر دوسری ٹیم آئے گی جب یہ باہی فاتح ساری چیزیں پہنچ جائیں گی اور وہ ان چیزوں کو انسٹال کرے گی اس میں امریکن بھی تو پہلی ٹیم پہنچتی ہے جس میں اپنے مہن سنگھ کو ہلی کیپٹن یہ کچھ امریکن اور باقی پروت رو ہی چوٹیوں پہ آسانی سے چلتے ہیں تب ان ساری چیزوں کو سامان کو لے کر یہ لوگ نکلتے ہیں نندہ دیوی کی یادرہ پر اور جو یہ یادرہ شروع ہی تھی 24 ستمبر 1965 24 ستمبر 1965 نندہ دیوی بیس کیم سے یہ ٹیم روانہ ہوتی ہے اور یہ تھا لاتا ایک گاؤں ہے نندہ دیوی سے قریب 125 کلومیٹر کی دوری پر تو یہی سے یہ ساری چیزیں شروع ہی اور ساتھ الگ الگ فیسوں میں اس پورے سفر کو پورا کرنا تھا اور ساری چیزوں کو انسٹال کرنا تھا تو جو سامان تھا اس کے لئے شیرپاؤں کو رکھا گیا جو پہاڑی پہ چلنے کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں لوکل شیرپاؤں کو وہ دیا گیا وہ جو پورا نیوکلیر جنریٹر کا وہ سارا جو تھا سامان اس کا ہی ویٹ تھا 57 کیجی 57 کیلو کے قریب اب ان چیزوں کو لے جانا تھا لیکن اس میں یہ بھی کی ریڈیو ایکٹیو پدار تھے تو اور وہ جنریٹر اب اس سے گرمی بھی ملتی کیونکہ اڑ جاتی ہے تو جو شیرپاؤں سارے لے جا رہے تھے ان سبھی کو یہ خاص بیج دیا گیا تھا کیونکہ وہ ان کے شریر سے ٹکس کر کے بلکہ شریر پوٹھا کے لے کے چڑھنا ہے اور وہ خطرناک ہے نیوکلیر ڈیوائیس ہے تو ان سے کہا گیا تھا کہ جیسے یہ بیج اگر اپنا کلر بدلنے لگے تو آپ فوراں بتانا اس سے پتا چل جائے گا کہ ریڈیو ایکٹیو جو ہے وہ لیگ ہو رہا ہے تو جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو ان سبھی کو یہ بیج دیا گیا تھا اب خیر اس کے بعد 24 ستمبر 1965 کو ایک پوری ٹیم شیرپاؤں کے ساتھ ان تمام سامان کو جاسوسی کے جس کے لیے جو چین کے لیے جاسوسی کرتے ہیں نندہ دیوی بیس کیم سے نکلتے ہیں اسی لاتا گاؤں سے اور اب انہیں ساتھ الگ الگ فیس میں چوٹی تک پہنچنا ہے اب چڑھائی شروع ہوئی بیچ بیچ میں راستے میں لگاتار دو ہیں کیپٹن کوہلی وہ اپنے بوسز کے سمپرک میں بھی ہیں آئی بی کے سمپرک میں بھی ہیں امریکل ان کے جو ساتھ ہیں وہ بھی ساتھ میں ہیں اب ان کا یہ تھا کہ پلاننگ یہی تھی کہ یہ سارا سامان چوتھے کیمپ چار فیس میں کرنا تھا وہاں پہنچانا تھا اور پھر رکھ کر لوٹنا تھا پھر آگے کے کام باقی روک کرتے ہیں کیونکہ ایک بار میں اتنی چڑھائی مشکل تھی اب چڑھنا شروع کیے لیکن قریب چوبیس ستمبر کو چلے تھے اٹھارہ اور چھ چوبیس پچیس دن ہو گئے چلتے چلتے اس نندہ دیوی کی چوٹی پر پچیس دن کے بعد بھی یہ اپنی منزل پر نہیں پہنچے تھے لیکن اٹھارہ اکتوبر 1965 کو اچانک جب یہ بھی جڑ چڑھ ہی رہے تھے ایک برفیلی طوفان آیا برف گرنے لگے جو پہاڑ ہیں سرکنے لگے درکنے لگے روشنی کم ہو گئے ویزیبلٹی دکھائی نہیں دے رہی ہے اور ایک برف کا طوفان سا آ گیا اب اس کے بعد یہ تھا کہ ہاں رکنا تاپمان ساری چیزیں خطرناک تو اب کیا کریں اس برفیلی طوفان میں اور یہ اچانک آیا تھا اور اب منزل زیادہ دور نہیں تھی لیکن اب یہ تھا کہ اس طوفان کے ٹھہرنے کے بعد پتہ چلا کہ آگے جانا جوکم بھرا ہے کیپٹن کوہلی نے اپنے امریکی ساتھیوں اور ایکسپرٹس سے سلاہ مشورہ کیا اور پھر ان لوگوں نے یہ تیہ کیا کہ یہ کام کرتے ہیں واپس لوٹتے ہیں جو کہ آگے جانا جان گمانا ہے اور پھر موسم صاف ہونے کے بعد واپس آئیں گے قریب سوچیں آپ کہ چوبیس پچیس دن کا سفر کرنے کے بعد واپس لوٹنا پڑھا اس طوفان کی وجہ سے بٹ لوٹنے سے پہلے اچانا کوہلی کے دماغ میں آیا کیپٹن صاحب نے کہا کہ ہم اتنے دور آ چکے ہیں اب واپس جائیں گے پھر اتنا وزنی سامان یہ سارا لے کر شیر پاؤں اور ہم ساتھ اوپر آئیں گے یہ بڑا اور زیادہ تکلیف دے ہوگا تو ایک کام کرتے ہیں جان ہمارے خطرے میں ہے سامان تو حفاظت سے رہے گا تو ان سامان کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں جس میں وہ سارا روڈ وہ جنریٹر باقیو ڈیوائس تب یہ ہوا کی سب نے کہا کہ ہاں ٹھیک یہ اور واپسی میں بھی آپ کو نکلنا ہے خطرناک موسم ہے اتنا سامان وزنی لے کر آپ جلدی وہاں سے نکل نہیں سکتے تب یہ ہوا کی چڑھائی سے اترنے سے پہلے ان سامان کو یہیں کہیں رکھ دیا جائے اب کہاں رکھا جائے تو پھر یہ ہوا کی چوتھے کیمپ میں یہ چوتھے تک پہچے تھے وہیں پہ کہیں چھوڑا جائے لیکن کہاں اب انہوں نے شیرپاؤں کی مدد سے بڑے بڑے چٹانوں کے بیچ میں دراریں ڈھونڈنی شروع کی گفہ ٹائپ ہوتا پہاڑوں پہ ایسا بہت سارا ہوتا ہے تو انہیں ایک بہت بڑے درار ملے گفہ ٹائپ انہوں نے اس گفہ کے اندر اس سارا سامان جو اوپر لے جا کر اسمبل کر کے فٹ کرنا ہے وہ اسی گفہ کے اندر ڈال دیا رسیوں سے بان دیا اور پھر وہاں کی نشانی وشانی لے لی اور نیچے لوڑا ہے جب موسم ٹھیک ہوگا تو ہم واپس جائیں گے اب وہ ساری چیزیں وہ جو ریڈیو ایکٹیو پدارت ہے جو روڈ میں نیوک جنریٹر ہے وہ سب اسی درار کے اندر چھوڑ کر نیچے آگئے اب یہ تھا کہ اس کے بعد موسم خراب پھر سردی کا موسم آنا شروع ہو اور زیادہ تو اب کیا کریں تنتظار لمبا ہوتا گیا یہ لوگ نیچے آئے تھے اٹھارہ اکتوبر 1965 کو موسم خراب ہوا تھا اور پھر اکتوبر کے اندر تک نیچے آگئے تھے اکتوبر نومبر دسمبر یہ تو جان لے واہ ہے اور اس میں جان نہیں سکتے جنوری فروری مارچ بھی آگیا اپریل میں برف پگھلنا شروع ہوتا ہے تو چوہنا مشکل ہے تو اس کے بعد نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ اپریل چھے مہینہ انتظار کیا ساتمہ مہینہ اب مائک آیا اب تاریخ آگئے مائی 1966 چھے مہینے بعد موسم صاف ہوا کھلا برف پکھل گیا اب یہ لوگ واپس اوپر جانے کا پھر سے فیصلہ لیتے ہیں اور پوری ٹیم تیار ہوتی ہے اب یہ ٹیم موسم اس بار صاف تھا وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اسی چوتھے کیم پر لیکن چوتھے کیم پر جب جاتے ہیں تو سبھی چونک اٹھتے ہیں جس کیم کو چھوڑ کر گئے تھے وہاں کا پورا نظارہ بدل چکا تھا نہ وہ درارے تھے نہ وہ چٹان نہ وہ گفہ مطلب لگی نہیں رہا تھا کہ یہ بہی جگہ ہے لیکن انہیں کچھ نشانی چھوڑی تھی جس سے تھوڑا اندازہ ہوا یہی ہے لیکن سامان تو چھوڑیے جس گفہ اور جس چٹان کے نیچے انہوں نے وہ چیزیں چھپائی تھی وہ چٹان تک غائب تھا شاید برفیلے طوفان نے ان سب کو گڑا گیا تھا اب جب یہ پتہ چلا کہ سامان غائب چٹان غائب کیا کریں اب یہ خبر دلی آئی اس کے بعد واشنگن پہنچی پہلی بار ہوا خراب ہوئی وہ اس لیے کہ اب پہلے تو یہ لگا جو ٹیم گئے تھی کہ ٹھیک ہے سامان غائب ہو گیا کوئی نہیں آر چلو دوبارہ لے جائیں گے لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ جانکار ہی نہیں دی گئے تھی کہ ایکچول میں جو سامان کو اوپر لے کے جا رہے ہیں اس میں کیا کیا خطرنات کی جائیں اب اس میں وہ ریڈیو ایکٹیو روڈ تھا جس سے جنریٹر کو ارجہ مہینی تھی اور وہ ایک نیوک ڈیوائیس تھا نیوکلیر ڈیوائیس اب جب یہ پتہ چلا سامان غائب ہے تو سی آئی اے کو اس کی سیریسنس کا اندازہ تھا وہاں کی سرکار کو پتہ چلا پھر اپنے ہاں سرکار کو پتہ چلا اب جب پتہ چلا تو ہڑکم مجھ گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ کہا گیا کہ جو ڈیوائیس ہے اگر وہ غلطی سے وہاں سے نکل کر اسی توفان میں پانی تک پہنچ جائے اور گنگا نہ دیئے تو اگر یہ گنگا کے راستے مطلب پانی کے راستے گنگا تک پہنچ جائے اور گنگا آپ کو پتہ ہے کتنے کلومیٹر تک پھیلی گی پورے نورٹھ انڈیا میں پانی کا ایک سب سے بڑا سروت ہے ہمارا تو یہ اندازہ لگایا گیا کہ لاکھوں لوگوں کی جان چلی جائے گی تو سوڈیو ایکٹیف کی وجہ سے اب جب یہ پتہ چلا تو یہ ہوگا کہ ایک نیوکلئر حادثہ ہو سکتا اس دیش میں بہت بڑا اب سبھی کے ہوش اڑا بھی ہے اب سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ یہ اگر بات پھیل گئی لوگوں تک میڈیا تک تو کیا ہوگا ہرکم مجھے گا دہشت پھیل جائے گی ادھر چین کو پتہ چل گیا کہ یہ ساری سازش ہمارے خلاف ہو رہی تھی اور اس میں امریکہ ساتھ بھارت دے رہا تھا تو وہ تو ویسی ہی پہلے اسی تل میں لاغے بیٹھا ہوا تھا وہ الٹا ہم سے اور پنگا لیتا حملہ بھی کر سکتا تھا تو ہر طرف سے ایک تو اپنے دیش کے اندر لوگوں کے غصے کو جھیلنا ہوتا چین سے ادھر الگ دشمنی اور بڑھ جاتی اور ادھر لوگوں کی جان بھی خطرے میں اب کیا کریں تب یہ تہہ ہوا کہ نہیں اس ڈیوائز کو کسی بھی طرح سے ڈھونڈا جائے اب اس ڈیوائز کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی گئے بہت سارے ٹیم کئی سال لگا دیا لیکن وہ ملی دی وہ نیوکلیر ڈیوائز کہاں گئی نہیں مالی اس دوران میں اب ادھر امریکہ کی جو اپنی جس مقصد سے اس نے اس ڈیوائز کو وہاں تک لے گیا تھا جاسوسی کے لیے وہ اس مقصد میں پھر بھی لگا رہا اور آخر سی آئی اے کی اس کوشش کے بعد انہوں نے دو اور ٹرائی کیا اسی نندہ دیوی پر اور دو اور کوشش کے بعد انہوں نے اس ڈیوائز کو وہاں فٹ کر دیا جس سے چین کے اوپر نظر رکھ سکے ان کی نیکلیر پروگرام کی جاسوسی کر سکے تو نندہ دیوی کی پیک پر پہنچا دیا باقی کے دو کوششوں کے بعد لیکن اس میں پھر چار مہینے کے بعد خرابی آگئی تھی اس کے فیول اور باقی چیزوں میں وہ بند ہو گیا اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر دوبارہ ٹیم گئی پھر اس کے بعد سولر ڈیوائز کا استعمال کیا گیا نیوک کی جگہ پر تاکہ کوئی رسک نہ ہو اور اسی شرط پہ پھر بھارہ سرکار نے یہ اجازت بھی دی کہ آپ سولر کا استعمال کریں اس ڈیوائز سے کئی سالوں تک پھر سی آئی اے نے چین کے پروانو پروگرام کی جاسوسی کی لیکن آج مطلب قریب 34 24, 54 اور 56 سال ہو گئے ہیں آج بھی وہ نیوک ڈیوائز کہاں ہے کیا وہ نندہ دیوی کی پہاڑیوں میں برفیلی پہاڑیوں کے نیچے کہیں دفن ہے یا کہیں اور ہے جب بھی ہمائلہ درکتا ہے اتراخن سے آپ نے دیکھا ہوگا یہ اتراخن کہیں پاٹ ہے تو ایسی تباہی آتی ہے تو ایک دہشت آج بھی جنہوں کو معلوم ہے وہ یہ دہشت دراتی ہے کہ کہیں اس توفان میں اس برفیلی توفان میں پانی تک وہ ڈیوائز نہ پہنچ جائے جس سے نہ معلوم کتنا نقصان ہوگا حالانکہ زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے اس پر دو تھیوری ہے آج بھی ایک یہ ہے کہ وہ اب بھی نندہ دیوی کی برفیلی پہاڑیوں کے نیچے دفن ہے وہ ڈیوائز دوسرے تھیوری یہ ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد بھارت نے اپنی طرف سے اس کی کافی خوچ کی کوشش کی اور یہ کنفرم نہیں لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ شاید بھارتی ایک خوچ دل نے اس دیوائز کو ڈھونڈ نکالا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں پلٹینیم ایک نیوک ڈیوائز تھا اس کو ڈھونڈ نکالا اور بعد میں جو بھارت نے نیوکلیٹ ٹیسٹ کیا پہلا شاید اس میں اس کا استعمال کیا اس کا کچھ حصہ کام آیا اور اس نیوک ٹیسٹ میں وہ چیز استعمال کیا گیا لیکن یہ خبر کنفرم نہیں ہے بہت ہاں اس کو لے کر آج بھی دو ہی تھوڑی ہے ایک کہ وہ نیوک ڈیوائز جو امریکہ کا تھا نندہ دیوی کی پہاڑیوں میں کہیں دفن ہے ملا نہیں ہے اور دوسرا کے بھارت سرکار کو ملا اور اس کا استعمال ہو چکا ہے اب دونوں میں سے کونسی بات سچ ہے دعوے سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بہت ہی کلاسیف فائیڈ چیز ہے